اسلام علیکم this is us numerical analysis lecture number 9 میں آج ہم ایرر کی بات کریں گے deductions and correction of error کے مطلب اگر آپ final difference table construct کرو گے اور آپ لوگوں کو اس میں غلطی ہو گئی آپ نے غلطی کی کسی پوائنٹ پہ construction میں ڈی کے سبٹریکشن میں یا addition میں تو پھر یہ ایرر آرائز ہوگا first difference table میں second میں third اور fourth difference میں تو یہ ایرر آرائز کس طرح ہوگا اور پھر آپ اس ایرر کو کیسے remove کرو گے suppose میں اس طرح کچھ points لے سکتا ہوں x کی ٹھیک ہے میں x یہاں پہ لکھ سکتا ہوں suppose میں نے لیا zero one two three four five ٹھیک ہے مطلب میں five تک لے سکتا ہوں یا میں six تک لے سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس x کی بھی روحے اور یہاں میں function suppose کرنا چاہتا ہوں zero 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 epsilon zero 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 and zero میرے کہنے کا مطلب یہ ہی کہ ہم نے middle میں غلطی کی ہے ہمارے پاس یہاں پہ error آ چکا ہے تو جب میں first difference table construct کروں گا جو فہلا difference table ہے وہ اس طرح ہے نا zero minus zero zero آ جائے گا zero minus zero سے بھی zero آ جائے گا یہاں epsilon minus zero سے epsilon آ جائے گا اور یہاں zero minus epsilon سے minus epsilon ہو جائے گا تو یہاں پہ بھی zero آ جائے گا اور یہاں بھی zero آ جائے گا مطلب جب میں نے first difference table نکال دیا تو یہاں پہ ایک error آ چکا ہے پھر یہاں پہ ہمارے پاس two terms میں error arise ہوگا تو اس کو epsilon اس کی جگہ آپ لوگ simple epsilon لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ epsilon ہوگا اور یہ minus epsilon ہوگا ٹھیک ہے اور یہ error arise ہوا اس points کی وجہ سے کیونکہ یہاں error آ چکا تھا تو یہاں پاس difference table میں دو جگہ پھر آپ لوگ کے پاس error آئے گا second میں اگر میلک تو zero minus zero تو zero آئے گا اس طرح اس کو مطلب minus کرو epsilon minus zero سے epsilon آئے گا اس طرح اس کو minus epsilon minus epsilon سے minus two epsilon آئے گا اور اس طرح zero minus epsilon سے plus epsilon آ جائے گا اور یہاں یہ zero ہو جائے گا مطلب ہمارے پاس terms کیا جائیں گے epsilon minus two epsilon in epsilon آئے گا ٹھیک ہے تو اس کو کہا جائے گا second difference تو second difference میں اب تین terms میں ہمارے پاس error آ سکتا ہے مطلب یہ error اور بھی arise ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس second difference ہے اس طرح اگر میں third difference کی بات کروں گا تو third difference اس طرح ہوگا epsilon minus zero epsilon minus zero سے epsilon آئے گا ٹھیک ہے اس طرح minus two epsilon minus epsilon سے minus three epsilon آئے گا اس طرح epsilon minus into minus two epsilon سے b3 epsilon آئے گا اور یہاں پہ zero minus epsilon سے minus epsilon آئے گا تو اب third difference میں ہمارے پاس epsilon minus three epsilon three epsilon اور minus epsilon مطلب four times میں ہمارے پاس error آئے گا اب question یہ ہے کہ اگر آپ مطلب fourth difference تک جاؤ گے تو fourth difference میرے خیال میں یہاں تو ہم نے صرف کم points لیے لیکن four difference ہمارے پاس اس طرح سکتا ہے epsilon minus four epsilon six epsilon minus four epsilon اور epsilon آ سکتا ہے اس طرح مطلب fifth difference اگر میں نکالوں گا تو آ سکتا ہے epsilon minus five epsilon ten epsilon minus ten epsilon اور epsilon آ سکتا ہے ٹھیک ہے آہ minus five epsilon اور plus minus epsilon آ سکتا ہے اس طرح ٹھیک ہے تو یہاں پہ آہ پھر اس error کو آپ کیسے remove کرو گے تو اس سے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ جو leading coefficients ہوں گے آپ اس terms کو دیکھو one minus two one اگر آپ کو second difference تک error نکالنا second difference سے آپ لوگ error نکالو گے تو یہاں پہ جو three terms ہے اس کی epsilon minus two epsilon اور اس کے کوئی پیشن سے وہ error مطلب کلکولیٹ کرنا ہے اگر آپ کو third difference سے error نکالنا ہے تو اس کا کوئی پیشن کیا ہے one minus three three one ہے تو یہ جو پاسکل ٹرائنگل ہے پاسکل ٹرائنگل سے پھر آپ لوگ comparison کرو گے کہ جو اس میں common terms ہوگا وہ اس میں error ہوگا مطلب پاسکل ٹرائنگل کے ساتھ اس terms کو آپ compare کرو گے اور اس میں جو number آئے گا وہ اس میں error ہوگا وہ error جب ہم یہاں starting سے پھر remove کریں گے تو پھر ہمارے پاس اس میں error نہیں ہوگا اس طرح اگر آپ fourth difference میں error third difference میں error کو compare کرو گے تو پھر one minus three three one کے ساتھ compare کرنا پڑے گا four difference میں one minus four six minus four one کے ساتھ compare کرنا پڑے گا اور fifth difference میں one minus five ten minus ten five اور one کے ساتھ compare کرنا پڑے گا اور یہ کہاں سے آتے ہیں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فاسکل ٹرائنگل آپ لوگ کو یاد رکھنا پڑے گا فاسکل ٹرائنگل آپ لوگ construct کرو گے اور اپنا difference table اگر second difference table third difference table four difference table سے آپ error نکالنا چاہتے ہیں تو اس فاسکل ٹرائنگل کے ساتھ اس کی comparison کرو گے تو اس میں epsilon کی ایک ویڈو common ہوگی ایک common ویڈو آئے گی تو وہ common ویڈو ہمارے پاس error ہوگی تینکس پار وچنگ دس ویڈو اس پہ ہا اس کے بعد ہم اس ہی پہ problems کریں گے کہ error کیسے create ہوگا اور پھر آپ error کو کیسے remove کرو گے stay touch with us